الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقیم الصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بین المائل اتیم وعلا آلہی آلہی وآسحاب ہی وآزواج ہی وآہل بیت ہی وزریت ہی وآولیاء ملت ہی وعلماء اہل سنت ہی اجمعی اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیه اجرا اجرا الا المودة فی القربا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون یسلون علن نبی یا ایہا ایہا اللذین آمنوا صلو 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 علیہ وسلم تسلیم ملکہ پڑو صلات صلات اللہ تسلیم ملکہ پڑو ملکہ پڑو ملکہ پڑو ملکہ پڑو بھلانی ملکہ اللہ ایہا ملکہ پڑو ملکہ پڑو محبوب رب العالمين اللہ رب العزت حمد و صنع مرسے پیارے حبیب حبیبِ کبریہ شبِ اسرادِ دولا بائے سے ارد و سما والی ارب و اجم والی مدینہ صاحبِ مغتر پسینہ سرورِ قلب و سینہ رہتِ قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے و جہانے کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابِ و بارکہ و سلمہ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر حدیعہ درود و سلام ارز کرنے تو باقی نہائی تہیو حضرتِ احترام صاحب زادہ و نشان پیرِ طریقت راہبرِ شریعت پروردہِ اغوشِ بلائے جنابِ پیر سید مولانِ رسول شاہ صاحب شیرازی دامت مرکات ملک قدسیہ زیبِ سجدہ آستان آلیہ علی پر سیدہ شریف واجب التظیم علماء کرام سناخانان شریل سان بانیان محفل واجب القد بزرگ و عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دین رانی محفلِ پاک شانِ پانچتن پاک دے حوالِ نال انہِ اقاد بزیرے ہر سال دی طرح عجوی پاکان دیئے محفل اپنے منزل دی طرف رما دوائیں اور سادات تاہی ذکرے تے سادات ہی سٹیج دی زینت میں اللہ رب العزت نے ڈبل برکت عطا فرمائی سبحان اللہ ہوری نہیں یا کھڑی ایسے لئے انہیں بندے بیٹھے ہون تے سبحان اللہ ہوری یا کھو تے ویسے بیزتی تو انہیں بیٹھے ہیں تے آواز ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اچھی یا کھو پتا چلے سرکار بے دیوانے باتے ہیں آواز عجبی بچے ہیں دیئے بچے ہیں دیئے وڈے ہیں دیئے آواز عجبی نہیں آئی سبحان اللہ اتفاق تے اتحاد نہ رکھو جہاں تھے اتفاق نہیں اللہ تے ذکر تے بار سادہ اتفاق کے لئے ہونے ہیں سارے ایک دبان ہو کیا سبحان اللہ حضرات عزیوکات نبی پاک لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تاڑے زوف نو تاڑی محبت نو اللہ اسے طرح جوان رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا ام مل جلس لا یش کا جلی سو ام اے جڑی محفلان تسی سے جا کے بیٹھتے ہو کہ محفلان بد بختان نہیں بلکہ خوش بختان نہیں بلکہ خوش بخت بان جان گا الحمدللہ جنہیں حضرات آگئے سارے خوش بخت واللہ تو اڑے بختان مزید بلان فرمائے قرآن مجید فرقان حمید شور آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ میں آپ حضرات سامن تلاوت کی تی 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 ربی کائنات نے فرما قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اِنہ لوکانو قیدی لا اصال کم علیہ اجرہ میں تو اڈے کوروں کس شاید اجر طلب بھی کردہ اِن لَل مغدت فی القرب بس میرے قریبی انال مغدت کرو قرآن دا ترجمہ سنکے سبحان اللہ اچھی اکھی دیئے پتا چلے انانو قرآن نار بھی پیار قل دا سالکم علیہ اجرہ محبوب دینا لوکانو فرما دیو میرا صدقہ تو انو قرآن ملے میرا صدقہ تو انو رمضان ملے میرا صدقہ تو انو ایمان ملے میرا صدقہ تو انو رب رحمان ملے کائنات وردی و سماوی دیا ہر نعمت اللہ نے تو انو میری وجہ تو اطاق دی کسی شاید اجر نہیں مگد ایلل موت تا فل قربا اے اجر نہیں حکم ملے ایلل موت تا فل قربا میرے قریبیاں نال موت جت کرو اے اجر نہیں حکم ہے چیز فرض ہو جاتی ہو جاتی اے دی تصدیق اگے جا کہ میں تو ارد کر نتوجہ قربا اکربا وچ کون کون نے میں سعداد دے جوڑے محت لاکرز کرنا چانا مختلف علماء اور مفتیان دے محدثین وحققین دے فتوے نے کسے اکھیا نبی دے والد اکربا وچ نے کسے نے اکھیا نہیں نبی دے والد نہیں نبی دے ازواج قریبیاں مچھونے کسے اکھیا نبی دے ازواج نہیں نبی دے اولاد قریبیاں مچھونے توجہ کرو اسی ہاں اہل سنت و جماعت سادھا یعیدہ ہے کہ سب تو میں نبی دے قریبی نبی پاک دے والد ہیں تو انہوں کو بندہ کوئے تسی تسی اپنے والدین نو کہو تو میرے نا تلق کون نہیں تسی اپنے واپیان نو کہو امی جی ابو جی تو میرے نال کوئی تلق نہیں میرے خیال کے مطابق تسا ایک بار یہ گل کر نہیں دوبارہ تسی کار نہیں وڑ سکتے پتہ چلے والدین سب تو اپنے قریبی اچھا تسی اپنیا بیویاں کو تو اٹھا میرے تلق کو نہیں انہ کہا انہ دویل جا گئے پر خطیب صاحب نے آکھ کیا دیتا تو نہیں توجہو اگر تسی اپنیا بیویاں کو تو اٹھا سا دینا کو تلق نہیں تسی میرے قریبی نہیں یا تو میری قریبی نہیں ایک کو غاری کہنے تبارہ روٹی نہیں لپڑی جے کوئی اپنے اولاد مواکھے تو اٹھا میرے کوئی تلق نہیں اسی میرے قریبیاں میں نہیں اولاد مال دین دا عدد تحترام کرنا چھاڑ دائے جے کوئی اپنے سسرال جا کے سور رہن کو تو اٹھا میرے قریبیاں کوئی تلق نہیں میرے اکربا بچ تسی نہیں میرے نہ تو اٹھا کوئی تلق نہیں اک کو واری کڑی تو رنگ اوہی گلتی کرنگے دوبارہ اونا تی نہیں کلنی جنہوں ساڑھا تیر نہ تلق نہیں تی 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 کی لگ دی ہے جے اپنے دماعت کوئی تمہیدو تمثیل ارد کرن لکنگل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل سلم دے سب تو پہلے قریبی نبی پاک دے والے بہن نے پھر نبی تھی ازواج نے پھر نبی تھی اولاد نے پھر میرے نبی جنہ دے گھر دولہ پند کے گئے عوضی قریبی پیجرے دولہ بن کے گئے نبی دے کار آئے جنہ جنہ دے کار میرے نبی دولہ بن کے گئے گئے ہو میرے نبی دے قریبی تھی جنہ نبی گر دولہ بن کے آئے ہو نبی پاک دے قریبی اور جنہ اینا نو اکر با مند دے قریبی مند اللہ تعالی نے اینا دی مودت دا حکم دیتا ہے میرے قریبیاں نہ محبت کرو حضرات محبت کیوں نہیں محبت دا مانا میں پیار مودت دا مانا میں پیار لیکن اینا دے مانے فرق کے محبت وچ سٹیجز انہیں کی کدھی کٹ جان دی کدھی ود بند دی ایت کدھی سوال آج دا کبھی عرون آج محبت کا دی بند دی محبت نہیں کرنی بند محبت کرنی ہے سویڑی کٹ دی نہیں ود دی کم نہیں دی بود زوال نہیں بلکہ حمت عروج رند زوال نہیں مودت بد دی سوال محبت 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 اگے تک آتے اگے تھلے تک آتے تھلے اتھے تک آتے اتھے حضرات مچھلی ہوئے جنہوں پانی انہی مبتت ہے جتر تک دی انہوں دا محبوب نظر آنگا ہے جدو انہوں پانی جو بار کڑ لیے پانی میں چرین دیئے سکون نل جدو پانی جو بار کڑ لیے وہ دی موت واقعہ ہو جن دیئے پھر تسان قدی مچھلی کھا کے بھی بکھی ہونی ہے مچھلی کھان تو بعد کوئی ادھا کینٹا لنگے گا تھے بار بار پانی بھی پیاس لگے گی پڑ کی مسوس ہوئے گی کیوں انہوں پانی نل انہی مبتت ہے زندہ روے تک پانی مچھے جے بار کڑ لے تک نوت واقعہ ہو جاؤ کہ جے کوئی کھالے بیک پہ چچا کبھی پانی تلک کرے فرمایہ جبے ہمیں چھلی پانی تلک مبتت ہے ایک نبیتے کاروالیا نل مبتت کرو کوئی بار بارے جاؤ نعرے دیوی کوئی ترتیب رکھو نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت اے دو ہی مارو تیسرہ پہمیں نام ہی مارو سانو پتہ ہے اگلے نعرے ہوں دے نسانو نعرے دت سلسل جرہ انو برقرار رکھو نعرے دیوی ترتیب نو ملہوز رکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پھر نعرہ حیدری پھر اگلے تسی نعرہ غوثیہ مارو یا تسی پھر اس تو بعد جڑا مردی نعرہ پھر ترتیب ملہوز رہن دیوی پھر جے نعرہ تکبیر تو چوک نعرہ حیدری تلایا جائے گے رسالت بھی نہ ماریے تحقیق بھی نہ ماریے تھے پھر ترتیب ٹوٹ جان دیئے تھے ہر شاہ جی ترتیب ہی سب کو چھو دی تو جو ہے فرمایا ہے مرد جاؤ پر انا دی محبت دوڑے دل بھی چونا جائے دل بھی چونا جائے مر جاؤ لیکن موضت دل بھی چونا جائے کیوں کبر وچ جا کے بھی انا دی موضت دی وجہ تون نجات حشر بھی چونا دی موضت دی وجہ تون نجات اے موضت دے اکربائے اور اے دی تصدیق حضرت اے میں آگے پاڑے سامنے ارز کر دیتا ہے تاریخ الخلافہ پڑھ کر دیکھو اور دیگر کتب دا مشہدہ کرو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قوم و خطاب فرمایا امام حسن کو یا مستی نہیں شہزادہ رسول سنے لے کہ حضرت امام حسن پاک دا نا سن کے سبحان اللہ اکھا کرو حضرت امام حسن پاک دا نا سن کے سبحان اللہ اچھی اکھا کرو پتا چلے اے شہزادہ دا ذکر ہو رہے حضرت امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا لوکا آپ فرما دے لوکو ایک گل سمات کرو میرا نا حسن ہے میں حسن ہے میرا نا کیے آپ فرما دے لوگو میرا نا حسن ہے ادرات وجہ کرو امام حسن فرما دے نے میں اس نبی پاک دی اولادا جدہ اٹھے اللہ نے برا برا نادر فرمایا فرما لوگو میں اس نامی دی اولادا اوہ نواز ساوہ جدہ درب پہ پہنا دیں یہ آیت نادر فرمای کل بلا اسعالِ قوم علیہِ عجر اللہ علمہ بردہ فیل قربا میں حسنہ اوہ سخاندان میرا جان لوگو جدی محبت رب پہ پہنا تو آڈے تے فرما دیتی میں اوہ سخاندان نہ تلق رکھنا جدی محبت اللہ نے تو آڈے تے فرض کر دیتی ہے اینہ اندھی محبت رکھو گے تے پھر ہی تو آڈے نجات اگر محبت نہیں تو نجات جاب 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 اسے اسے گلتی گلتی تصدیق دے حوالے اور حجہ تلودا دی محبت محبت گا میرے تھے تو آڈے عقلا اسلام حجہ تلودا دے لکھے تے سرکار نے پورے سے حاپائے کرام ہوئے کتھے ہم فرما کے تھے ختبہ ارشاد فرماatin فرمایا 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 ایک میری طرفوں توفہ جڑا اللہ نے تنہا توفہ عطا فرمایا وہ قرآن نے جڑا میری طرفوں توفہ ملے ہیں وہ میری اہلیں پیتے محبت کرنی انا دا دامن تھا ہم کرکھ رہے ہیں جے اہلِ بیعت نو مانکے قرآن نو چھڑوگے تو پھر بھی جنتی نہیں جے جے قرآن نو چھڑ کے اہلِ بیعت دی محبت دل لکھوگے تو پھر بھی جنتی نہیں اہلِ بیعت دی قرآن انا دی محبت دی تصدیق اگر میرے مصطفیٰ نے فرما دی تو پھر بھی جات رہے ہم کر Arm flowers سہاب peppہ گر��� капی محبت دی جاج свой sintermい چھڑی ژڑی چھے چھ compressor دی محبت دی چھین دا دی محبت دی تکھ chہ ہشر وچھ بھی اکٹھے ہونگے پتا چلیا اینہ دا قرآن نل کنہ پیار اینہ دا قرآن نل کنہ پیار کنی محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے اہلِ بیتِ قرآن قدی جدا نہیں ہو سکتے اہلِ بیتِ قرآن قدی جدا نہیں ہو سکتے انہوں بندہ قرآن پڑھی جائے ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرے کہ اہلِ بیتِ نو نام مننے تُس ہی انہوں کی آنکھ ہوگے اے بندہ بڑا بڑا مومن ہے تیری درویشِ صورتِ صوفیاء کُلہ کُچھ اور کہتی ہے کُلہ کُچھ اور کہتی ہے کُبہ کُچھ اور کہتی ہے دستار کی ہر تار کی تحقیقی حل آدم ہر دستار والا ہر قرآن پڑھنے والا اُس کے پیچھے نہ جایا کرو اُس کے دل میں نبی بھی آئی کی محبت بھی ہے دستار والا ہم نے قرآن دیں آئیتاں یہاں پڑھی ہے ہر نے بیتنان بھیا تھا تُسی فیر بھی ہو دے مکر لکھے اُس نے داڑھی بڑی بڑری ہے ذا ذے فیر بھیirse دستار بڑی بڑی یہ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے ہر صاحبِ دستار معزز نہیں ہوتا けنا موہزف جزلم آنکھ ہیں جدا قرآن نہ لگی پیار نبی دیکھ کر والیاں نہ لگی پیار پھر حضرات ریوکار ملک پہ یہ عزمت بیار لے بھی بولنا جانا میں دو اے عزمت بیار میں نو پتا ہے شیر پہلاں پسا پڑ لیاو ناو آئے تو دوجی باری پڑم لگی آؤ کھا ہوں دے ہو پھر گوڑیاں تو ہاں پھلا کے ملکے پڑو تیپاوہ کھڑیاں کر کے پڑو پتا چلے شاہنے پڑتن پاک لچے بیٹرین والے نبی پاک لی آردے دیوانے عزمت بیار آلے بھی بھولنا جانا لوگو 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 عزمت بیار میرے پکوار نہیں آئی تم پاک لے پڑو عزمت بیار لے بھی بھولنا جانا لوگو 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 عزمت بیار لے بھی بھولنا جانا تع diezدہ بھولنا ٹا ہم خلانا لوگو أو �� سکر کر کے لئے اوڑ پتہ چلے نبی پاک دی آل دا سکر کرنے والے دیرانے بیان چکے سکر پہ کرنے از مر مر لوگوں 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 از مر کے لئے بھولے نا جا از مر کے لئے بھولے نا جا میرے عقل صلح لے فرمارا انجیب و امان لے احل العصمان و احل بیدی امان لے احل العرض فرمارے دو جب اسمان والیا واسدے سسارے سمان میں ایسے سنان دمین مالیا واسدے میری عقلے بید امانے امان فرمان دے لوگے جب اسمان نہ دے سسارے نکھنے جارے گے آسان ہم کی ہر چھے ختم ہو جائے ایسے سنان کی احل بید میں اگر جانتے ہو حیات جاوے دانی ملے احل بیدنر پیار جانتے ہو اگر زندگی جانتے ہو حیات جاوے دانی جانتے ہو خرمان لوگے یہ حیات پاما جاندو میرے بھاروالیاں پیار کرو خرسی کیوں نہ گئے حضرت بیدہ لے اپنی بول نہ جا باما کھڑیا کرو دل کے پڑو حضرت بیدہ لے اپنی لے اپنی بھاروالیاں میرے مولا چڑے پاما کھڑیا کرو نبی باکدی آز کردے پر اگر بہر جان بہر شهر اپنی نبی باکدہ زندگی بابدہ لے اپنی وزندگی بھلا ٹا اپنی بھولے نا جا لوگوں دیکھنا گیر کی باتوں میں ناینا لوگوں دیکھنا گیر کی باتوں میں ناینا حضرات مدینہ پاک دا بادار حضرات ابو بکر شنی رضی اللہ ڈالہ ہو علی پاک وینار مدینی دے باوار اچھنے نہ کھوڑ دے نگر آگا فرما لوگوں رب دیکھ آبادی کسوں میں میں نو نبی پاک دی اولاد اپڑی اولاد نہ لوں نبی بھی قرابت پاک اپڑی قرابت نہ لوں زیادہ پیاری لگتے لیے ابو بکر کو پٹھو ہمارت دیکھو خلافہ پاک دیکھو او کم تو آتا چلے انہا پیار کیوں فرما دی ازمت دے بھولے نہ جا لوگوں ازمت دے بھولے نہ جا لوگوں اے پیار بہن پیارن شانی انہیں اے پیارے پیارے بھولے نہ لوں نبی دے پترانا لوں اپنے پترانا لوں نبی دے پتر سونے لگ دن پیارے لگ اپنی کرابت نا لوں نبی دی کرابت پیاری لگ اے بہت دن نشانی بولو پیار دن نشانی انہوں بہت دنی کہندے انہوں بہت دنی کہندے انہوں آکھ آزیت سے واضح دیت سنا چاہنا امیں گلی گلی بزار بزار کلانہ کرنا کرو ساکھے پیتے بھائی میں ازمتے آلے بولنا جا ادرات دیوکار تا جو کومت سلکا ادرات امرے فروق رضی اللہ تعالی ممبرت باتھے ورنے ممبرت مومنی ادرات امرے مومنی امرے فروق باتھے ممبرت 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 م جدے کو اپنی ریایہ دی ایک گلوی پوشیدہ نے مستند مومن جدے ایمان دی تصدیق میرے مصطفیٰ نے کی میرے نبی دن منگیا ہویا جیسے ہاں انہوں کو تندہ کرسی تباہ جیسے کرسی چھڑڑن واسطے تیار میں کیسے وقت دے حاکم انہوں کو جا کے کب اٹھوئے وہ کیا کھے گا انہوں تندہ نے جسے دو انہوں قید کر دیو انہیں گستاخی کی کیے حضرت مرے فرحک رضی اللہ تعالیٰ حضرت آتما میں اس ہے نہ دو اتر جا میرے باپ دے میمبر دو کو جنیا کھے بلکہ شادہ دے نوچھو کرے کو جنیچ بیٹھایا کہ رون لگتے فرمایا اسے رب قعبہ دی قسم میرے باپ دے کوئی انبر نہیں اے تیرے باپ دے ہی انبر میں نو رب قعبہ دی قسم میرے باپ دے کوئی انبر اے تیرے ہی انبر نہیں حضرت عمر کو پچھو کرسی اٹھے بیٹھ انگلی دے اشار انا آج بھی یہ ہو دی جدوں بھی کسے بڑے آدمی دا ذکر کرے گا حکومتی سطح تے صدارت دا تے سب تو پہلے حضرت عمر دانا لکھے گا انہاں تی مجبوری حضرت عمر دانا لکھنے کا مجبوری چھتی لکھ مربع ملتے حکومتے نا سنکے لردہ با اندام ہو جاندن ایران دے بادشاہ مصر دے بادشاہ شام دے لردہ با اندام عمر دانا آگیا او حضرت عمر کی کاندین شدہ دے رب قعبہ دی قسم میرے باپ دے کوئی انبر نہیں انبر تیرے باپ دے پچھے آئیں جے کیوں آن دے فرما تسنا چاہنے او حضرت عمر دے لے بھی بھولنا جانا لے او حضرت عمر دے میں اس سے شیر تیرے شروع کی تیرے اے دے تیرے ختم کر دی میں کوئی دوجہ شیر نہیں پڑھنا اے شیر تسا میرے نارا ہر وار ہی پڑھنا ہاں جدوں میں پڑھیا اے تو سب پڑھنا ہے حضرت عمر دے بھولنا جانا لوگوں حضرت عمر دے بھولنا جانا لوگوں حضرت میند پیار کی گلد سا حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالی نو مدینے دبادار چو گلرن نبی پاک دے چاچا جانتے کھوٹ دے پرناہ لگیا ہویا بارش ہو رہ اے دا پانی پرناہ دے پٹھ میں دے کٹھ میں پڑھ بھولنا جانتا اے داد پرنارا لیا کے لئے میں تھوڑی دے رہی ہے تو اسی میرے نہ محبت نہ بولی رکھو تو پھر چھتی چھوٹ جائے گی چھتی چان چھوٹ جائے گی میں پتہ کیوں آیا ہے پچھلے سال بھی نہیں سایا چار سال بعد پتہ کیوں آیا ہے میں گلنہ سنیا تھا لوکیاں شاہ صاحب دے گڑے دا پریشن ہو گیا ہے منہوں بھی بڑے فرمائے گڑا خراب ہو گیا جی رہ گئے نہیں ہونے ککھ نہیں رہ گیا مگر پلے پریشن چھتی چھوٹ جی انہوں کی صدن ہے رہن دے ہو دا گڑا ہی خراب ہو گیا ہے انہوں کی صدن رب دے کعبہ دی کسم مسجد دے چھوٹھا اینا پیران دا کرنٹ چل دے یہ سارا صداد دا فیض ہے رب دے کعبہ دی کسم سارا صداد دا فیض ہے ہونے اس صداد دے فیض کے جو میں او نعرہ لان دینے پر ہی ہنچ نہیں لانا کوئی وچوں بندہ اٹھے جندا او نعرہ لائے جو ہے 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 میں صرف پیران فیضہ کہ جہاں دیلوان ماستی آیاں ایمان دردی گلنے تو نالے میری کافی دیر ہو گئی سی تو اڈے ساتھی ہیں نا ملاقات کی نہیں تو ہون ملاقات بیسے تک گاہے گاہے ہوں دیریں دیئے تو ہون ملاقات نالے بھی دسونا سی پریشن ہویا ہے کہ نہیں آئے دسونا سی ادرس صاحب فرماتے بھی نال دسو ہون میں دسونا سی میرا پریشن گئی دائیں ترمیالات ہونی حتمت بھولنا جانا نو 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 اجمت تیرا نے بھولنا جانا اجرار پرنا سمار پر دیو پرکوات تیرا گیا نبی پاک دے چاترہ جانا گئے ایک 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 سرموں نے ہی پتا جے پتا جے پتا جا جا جنہیں نبی پاک نے ایک ایک مسئلہ ڑا موسیقی 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 ایک چاٹر آتے اور بھی موجود نہیں ایک چاٹر کیوں نہیں اتار دے فجا کیے علی پاک بولے اے غلاموں ایک چاٹر نامنوں اس واسطے پیارے ایک چاٹر نامنوں حضرت عمر ایتا کی دیر شہابہ شانے مصطفال شانے سیحابہ شانے اہلی بے شہب شہنے لہصاری وہ سیحب بھائی کرام دی محبت ہے یہ حضرت طلی پاک دی محبت ہے جو بھگت نظر آیا بولو بولو محبت ہی محبت بھگت نہیں کیے بچے بولو کیے محبت ہی محبت اور جتوں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا حضرت علی پاک کررم اللہ واجحل کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے وثالتے بھی تفسیر حسن حسن اسکری گیاروی امام حضرت امام حسن اسکری تفسیر حسن اسکری آپ کو دیکھ رقم فرما دیں جتوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا وثال قریب آیا حضرت علی نے بلا کیا کھیا کہ جیڑے حتہ نار مصطفیٰ نے گسل دیتا ہے اونا حتہ ناری میں نے گسل دینا ہے میں گال بڑی بڑی کیتے ہیں تو سباہ ناری بڑی چھوٹی آیا جیڑے حتہ نار پسن نبی پاک نے گسل دیتا ہے اونا حتہ نار پسن میں نے گسل دینا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک کیا ہے پھر حضرت علی پاک نے ناری نصیت کیتی جدو میری روح کر جائے میرا منو گسل دین تو بعد کفن دے کے جنازہ پڑھا کے چوک لینے مدینے دیاں کلیاں وچوں دی پھیر کے آشک کا جلنا ہے ذرا تم سے نگلے آشک کا جلنا ہے ذرا تم سے نگلے مدینے کی گلی سے ذرا تم کے نگلے مدینے کی گلی سے جرا گھوم کے نگلے میری میت جو کلانا نبی پاک کے کنبا جے خطرہ دے دروازے تھا منہ جاک رکھنا سلام کرنا تکنہ خطو خلا جندر ہون دی جاجت چاہنے جاجت میں جائے پچھیں برنا جنت رب کی چطفل کرنا علی پاک فرما دنے گسل دتا تے تجھول دے جنادہ پڑھا کے نبی پاک کے جمپا دے یدھر آدے دروازے سامنے 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 دروازے سامنے علماء فرما دے کنڈی لگی جی بارو کنڈی باروں لگی اندروں نے اسی لگی جڑے کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ فوت ہو گئے میں انہوں نے دسنا چاہنا کوئی چنگا طاقتور پلوان لیا ہوتے انہوں کمرے باندھ کر کے باروں مار دیو کنڈی تاکو کھول زندہ ہوئے باڈی بیلدر ہوئے طاقت اڑا ہوئے باروں تالہ مار کے انہوں کو کھول وہ زندہ ہو کے طاقت بڑا ہو کے بھی دروازہ نہیں کھول سکتا اے زندہ حضرت علی پاک دے جدوں دروازہ دے سامنے ابو بکر ستیق رضی اللہ دے مید رکھی ان اللہ ہمارا قیابہ بکرن اندہ کلدہ اول المسلمین ماخلت ہوں ہی مانا ابو بکر جو ہی ہے اللہ دے ہوگا میں پرانی اعلان کردے دوسری پہلے مسلمانوں دے دوارڈے ورگا مخلص ایمان کوئی نہیں حضرت علی پاک فرما دینا پوغزتی نشان نہیں ہے یا محبت ان حضرت عمر فروغ رضی اللہ شہید ہوئے حضرت علی پاک آئے تاہر کھائیں کتھ فرما دیں لوگو میں دنیا تو جن نے عمال دیکھیاں لے کے جانا چاہنا مرد جدے ورگیاں جدے جنیاں نیکیاں میں دنیا تو لے کے جانا چاہنا مرد حضرت عمر فروغ اگر پوغزندہ تے لفظ نہ بول دے اے پیار محبت لفظ اے قدی نہ بولے جاتے پتا چلیا پتا چلیا اے نامت محبت کنی پیار کنی تو جو ہے میں نو کم ہو گیا یہ شہادت سنانی میں نو کم ہو گیا کوشش کرنا نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کربلات میدان سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن نواز سے درستہ اور میں روکیا جت ہوں کاف لکر بلاد میدان داخل ہویا ہور نال ابن زیاد نے انہوں کٹیا جا جا کے امام درستہ روکے اپنے نال سے پا لے کے آگے آگے آنکر روکیا رستہ داد دہ ٹائم ہے کہیں آدھنا دے تھکے سادات تھکابٹ لی ہوئی ہوئی سفر دی تھکان تھے رستہ جدو روک لیا نا تھے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی رستہ روکن ورہا کون ہے اور کندہ میرا نہ ہو رہی میں نواز ابن زیاد نکل لیا یزید دے حکم تے جا کے امام دا رستہ روک 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 کوئی بلدہ وگے میں آیا ہوئے پچھے پردہ دارتی بھی آئی حضرات ورجو کرو اور پچھے اور اتھلو گیا حضرات رات انعید میں آئی امام بھاکہ خود بارشات فرمایا فرمایا کال شونگو ایک پاسے یزید دوڑ کے پاسے میں حسین میں نبی پاک دنوازہ جناب تسی قلمہ پڑھتے ہو میں عوسمانے دنوازہ جنے جنے جدے رات انعید میں پھردہ رہے ہیں نبی پاک میں فرمایا حسین میں نبی پاک کی سباہم چوسری ہے میں وہ حسین اور پچھے کے کھڑا ہو گیا آپ فرما دیں ایک پاسے دوڑ کے اگر کوئی جنت جانا چاہتے ہیں حسین ملا جائے جناب دو تک جانا چاہتے ہیں اور دری روے رات رات بھردی پئی ہے اور ہنو نید نہیں اور ستا نہیں اور رات نہیں ستا ہو جو ہے ہو جو ہے رات بھردہ جو ہے اگر آپ نے رات راتح اگر جانا چاہتے ہیں تو ستے آیا جگاوی ہے حضرات رات ستا ہے یدی رادی جدوں پچھلانے لائے گیا حجر دیا تھا مقریب آیا حضرات اٹھیا ہو حسین پاک دے خیم آیا علاد ماری مولا حسین حسین حقا حسین امام قرآن کی تلاوت فرمارا حضرات باہر آئے تو لکھیا ہو سامنے کھلوتا ہے عدب نہ کھلوتا ہے گردن جو کائی ہوئی ہو میرے آقا حسین پچھلان کمیں ہیں آندہ اطور سوٹے دیکھ لینے میری آکھ لگی پہنا تنین میں سے یوں بھی جے سوچ دیا سوچ دیا آکھ لگی تے جے مجزید وارا پاساویاں تے دوگل ہے حسین پاک دے والے نا تے دنے کے ساب کو جتا دکھے تیری بار گے جا دیا حسین فرماندے نے گیڑی کلن مجبور کی تائی حسین پاک دے والا پاساویاں ایک پردادار بی پی دی آباد آئی خبردار کوئی یقین نہ آیا دے پردادار بی پی آنے آجے تک آوات میرے کن میں چگوڑ دی جے اسے بی بی کلوں مافی مل جائے تے ہورتی زندگی سمر جائے گی میرے آقا حسین اندر گئے سانی زہرہ سیدہ زینب نواکیہ میری ہمشیر اور بار مافی طلب کر نوازتے آیا ہے اللہ نے انہوں ہدایت دی کہ اندر اس بی بی پاک کلوں میں انہوں مافی لے دیا سانی زہرہ کہنے انہوں میرے ویر سادہ تگرہ نہیں ایسا ہے جنہیں بھی ظلم تے جفامہ کسے کیتیاں ہو ان کوئی سچے دل نہ آجائے انہوں ماف کر دینا انہوں ماف کر لو سینے نہ لالا خودہ بیڑا پار ہو جائے حضرات میرے آقا اسے انہیں آکیا کھا مافی مل گئی ہو سینے نہ لالا حضرات توجہ کرو اور کندہ اوزور کلماتے پڑھ لے تھاڑی باہر گچ دیا گیا انہوں مافی مل گئی پر حضور انہوں میرے ایک ہو رہا دے ہو رہا دے سب تو پہلے اے نا جزیدی اللہ مقابلہ پر نماز میں جاوان سب تو پہلے میں جاوان میرے آقا حسین فرمایا تیرا نہ کی ہے کہ اندہ حضور میرا نہ ہو رہے ہو رہے ہو رہے ہو رہے یہ تو یہ مراد نہیں پہ میں آگا کیا ہزین نے فرمایا تو ہو رہے ہیں تو ہزین پتہ ہی نہیں اسی بات ہے پہل آگیا کہا کیا تن کہون تیرا نہ کیا پچھنٹ مسئلہ تیجری مسئلہ تی ادہ سے لگا حسین فرمایا تیرا نہ کیے یا نہ حضور میرا نہ ہوردے فرمایا ہوردہ مانا کیے حضور ہوردہ مانا عداد فرمایا جاہاں حسین بشارت پیادے نہ تمہیں تھے بھی عداد ہوتھے بھی عدادی رہے یا تمہیں تھے بھی عداد ہوتھے بھی عداد رہے حضرات دن چڑھے تو بجھو سب تو پہلا مجاہد جڑا جنگ کا نماز تے گیا امام پاک بنوہورے دوڑیا دوڑیا دوڑی تے سوار میدان وال جنگلہ تک پڑڑا پتر پیچھے لگا تے آواز ماردہ بابا رک جا رک جا کتر جاری اور ہونے چھچڑے سارے اور ہونے چھچڑے سارے اور ہونے چھچڑے سارے اور ہونے چھچڑے سارے ہونے سبان اللہ انتے ہیں میں ہوئی شادت سنانی ہیں ہونے چھچڑے سنانی ہیں تو جو ہے حضرات پتر کندے بابا رک جا ہونے سارے چھڑے حسین بے جوڑی سب قربان اے تُسی یہی دیو میں حسینیہ میں چھچے پچھے چلا جا کندے بابا چھچوں باپنو انام ملے سب دوں پہلے اپنے پتر نوار کے دس لے ہونے پتر کھڑا انام کدھی گل پیا کرنے پتر کھڑا بابا حسین بی غلامی ناو بڑا کھڑا انام حسین بی غلامی ناو بڑا بی کوئی نام ہے ہونے آکا پھر جیتے نو داس دیں دا کندہ کا پیشے کروں تجھ کو کیا چیلے ہماری ہے کیا پیشے کریں تجھ کو کیا چیلے ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چامپی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چامپی تمہاری ہے ہونے آکا پتر بھی ناو چلیا بابا کے ہونے آکا پھر جیتے ناو جیواری تیری اور بے میدانے جو ابن ساد بولیا تھو تے ساڑے ناو تھو ساڑے مقابلے جیوار آگے ہیں اور کہندہ میں تواڑے ناو ساں ہون تواڑے ناو نہیں میں حسین ولو آیا حسینی آیا جڑے حسینی آکھ سبحان اللہ میرا دیمی حسینی ہے ایمام حسینی ہے یہ مام بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جام بھی حسینی ہے انہیں آکھیں میں تواڑے مقابلے چاہاں جاں کونے تواڑے ہی چھو جڑا میرے مقابلے چاہے حضرات جیڑا جڑا امدارویا خوئی بن سادگندہ اے حسینی ہے حسینی ہے حسین بنوائے مدات چکھا دیو یا تو بھاری نہ ہم نہ کرو میرے چلن لگ پہ باروں لگ پہ اور بخوی حالت دھوڑیا دھوڑیا حسینی ہے قدمہ پاکا میں چاہو حسینی بھاگ کب کی دن کی اور اٹھے گلے نہ لائے دھوڑیا اے حضرات بھجو کرو گلے نہ لائے پی پی سکیں نہ چھ ست سالں دیں بچیے خرمیاں دی اوڑیicer پکار دیے باپا کون ایک اس ہے استم کینڈلی بیٹی تیرا چاچا ہو رہا ہے تیرا چاچا ہو رہا ہے تیرا چاچا ہو رہا ہے لاعج پھالیاں نہیں نیڑے فائدہ درجہ دے دیں جنت دے وارس جنت دے جنت دی ٹکٹ عطا کر دیں یہ نیڑے آوے کوئی اونا دی منشا ہے جو مرضی عطا کر دیں تیرا چاچا ہو رہا ہے ہر دکھر دے جھو رہا جاتی ہے آقا حسین کے دن حرمت وقت ہے اتھے بھی عداد اتھے بھی عداد اگر توجہ میں شہادت نوش کر جائیں گا حسین بابا کر جائے قیامت والے دن نانا جانتے ہوں حوزے کو سرداد چام پھلا حضرات جنابِ حور میدانِ کارداریں ہر طرف دوں جنابِ حور دے جسم تینے زخم آئے زمین میں تشریف لے آئے آقا حسین خیامیں اچھکھلو کے جنابِ حور تی بہادری تی جوہر بیک رہتا ہے جدوں جنابِ حور زمین تی آئے تھے ابنِ سعید نے آواز بلند کی تی حسین جدہ تی نو بڑا مانتی نا کل یہی انو آن کے اٹھا کے لے جا حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیامیں اچھکے نکلے اکھا میں چتھرو ہمیں ابا مولا غلام ہوئے تھے انجدہ ہوئے راتی تابے تائب ہوئے آج جنہوں جامِ شہادت نوش فرما دیتا ہے ربِ کائنات توجہ ربِ کائنات دی طرف ہوئے آواز آئی ہوئے گی یا ایجتہن نفس المطمئنہ ارکی الٰ ربِ کے رادیت مردی فدخلی فی بادی ودخلی جنہ دی اللہ ضرور فرمایا ہوئے گا حسین انو اساں اسائیں دیتے راضی ہو گیا انو اپنے بندیاتی شامل کر کے اساں جنت عطا فرما جا اساں جنت عطا فرما چھڑی حضرات کربلا دے میدان اندر امامِ عالی مقام حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنا کنبہ نسار کرائے نبی نباک دے دین واسطہ نبی نباک دے دین دی سر بلندی واسطہ اپنا سر کٹایا نبی نباک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی سر بلندی واسطہ لیکن حسین ایک ترس جتا ہے کہ نمازِ محبت دکیرال دسان نہیں نیکھی تو تیران دی چھانت ہلے پڑھ کے ہے سوکھا کلام اللہ بستر تپڑھنا ہے مشکل پڑھن نوک نیزے تے چڑھ کے حسین پاکو نے دھاڑک کترے سر نیزے تی نوک تے ٹنگیا حضرتِ زیاد بن ارکم رسی اللہ تعالیٰ نہوں فرمان دے ننن حضرتِ امامِ عالی مقام دے ہونٹے ہلے دین کہ قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی قرآن پڑھنے دی آواز آ رہی قرآن کی تلاوت کر دے پہ صحابی اے رسول ہمیں چتھ رو آگئے دیکھو دوسری جنوں تسان جدہ سر کلم کر کے نیزے تی نوک تے ٹنگیا دیکھو اللہ دے قرآن کی تلاوت پہ اے حسین تلاوت کرے کیوں نہ انہیں مصطفیٰ دی زبان مبارک مچوس لیا ہوئے ہیں صاحبِ قرآن دی زبان مچوسن والا ہوئے ہیں قرآن کی تلاوت کر دیں اور امام دین علاوہ دین نے فرمایا ابن ساتھ تسان میرے باپ روشہید کر کے سمجھ لیا اے دا سر نیمہ کرائیں گے اج نیزے دی نوک تے چڑھ کے میں میرے باپ دا سر سب کو بلند نظر آ رہے ہیں حسین دا سر نگو نہیں ہویا بلکہ حسین دا سر بلند ہویا ہے آج بھی حسین زندہ ہے کل بھی حسین زندہ ہے قیامت تک حسین زندہ رہے گا کیوں اس شہیدِ کربلا پر کربلا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے سابعے کیے اس کا نیان داد ہے اس نے وہ سجدہ دیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حضرات نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزہ جو خدا دی نماز وچے سلام پھر تو بعد ہندی سب دی نماز پوری ناصر حسین سجدے جسر قطایا حسین عجوی نماز وچے رب کائنات سانو حسینی پنندی حسینی کردار اپناں دی اللہ توفیق عطا فرمائے پاکھر دعوائی